میں سوال پوچھتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے آج کال آپ بڑا گھوم گھوم کر بول رہے ہو وائٹ پیپر وائٹ پیپر ڈاکٹر محترم فاروق عبداللہ صاحب کیا اس وائٹ پیپر میں آپ نے او بی سی سماج کے ان تیس جاتیوں کے لوگوں کے ساتھ جو یہاں ستر سال جلم ہوا اس کا ذکر آپ نے کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ آج بھی نہیں چاہتے کہ او بی سی سماج کو ان کا حق ملے جناب محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آپ کے وائٹ پیپر میں گجر اور بکر والوں کا گدیوں اور سپیوں کا ذکر نہیں ہوا جناب محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آپ کے وائٹ پیپر میں پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا جمہو کشمیر کے اندر ستر سال یہاں مہلاؤں کو ان کے عدیتار چھینے گئے کیوں نہیں ڈاکٹر محترم فاروق عبداللہ صاحب آپ نے اپنے وائٹ پیپر میں جو مہلاؤں کے ساتھ اتیا چار جمہو کشمیر میں ہوئے اس کا ذکر آپ نے کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں جو بسٹ پاکستان کے رفوجی ہیں گرکھا سماج کے لوگ ہیں بالمیکی سماج کے لوگ ہیں آپ نے اپنے وائٹ پیپر میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا کشمیر گھاٹی سے پلائن کیے ہوئے کشمیری پندتوں کشمیری سکھوں یا کشمیر کے اندر رہنے والے آج بھی جو وہاں سکھ ہیں پندت ہیں آپ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا مہترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آپ نے جو یہاں دھارہ تین سو ستر لگائی ہوئی تھی یہ او بی سی کے خلاف دھارہ لگائی تھی یہ دھارہ تین سو ستر او بی سی سماج کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھنے کے لیے ایک نفرت کی دیوار آپ نے کھڑی کی ہوئی تھی مہترم جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور کانگریس اور پی ڈی پی کے نیتہ یہ گپکار گڑھو اندن یہ تین سو ستر آپ نے گجر اور بکر والوں کے خلاف گدی اور سپیوں کے خلاف لگائی تھی جناب مہترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب یہ تین سو ستر آپ نے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے خلاف پسچم پاکستان کے رفوجیوں کے خلاف پی او جے کے کے رفوجیوں کے خلاف والمی کی سماج گرکہ سماج یہاں کی مہلاؤں کے خلاف لگائی ہوئی تھی آج جب پورا سماج خوش ہے تو آپ کو وائٹ پیپر یاد آیا آپ کو وائٹ پیپر لاؤں یا بلیک لگاو نیلا لاؤں یا پیلا لاؤں انہوں تو آڑے پیپر نہیں ہوں چلنے بھائی نہیں چلنے این سی کانگریس اور پیڈی پی دے اے فراڑ المکیین بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھارت مطا کی آبی سی سماج ہر ہر موطی گرگر موڈی بھارت ماتا کی عوی سی سماج عوی سی سماج عوی سی سماج بھارت ماتا کی بھارتی جنتا پاٹی بھارتی جنتا پاٹی بھارتی جنتا پاٹی